سلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پاک فیض اور میں ہوں اختر خان اس وقت تقریباً ساڑھے بارہ ہونے والے ہیں اب یہ بھی عمران خان صاحب کی جو ٹیلی تھانگ ان کی جو فلڈ ریلیف جو فنڈ ریزنگ کی جو اس وقت لائف ٹرسمیشن چل رہی تھی وہ تقریباً ساڑھے نو سے ساڑھے بارہ تین گھنٹے تک وہ چلی ہے اور اس میں تقریباً پانچ سو ارب سوری پانچ ارب یعنی کہ پانچ سو کروڑ سے زائد جو فنڈ ریزنگ ہوئی ہے اس میں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ لوگ کے ساتھ ابھی میں اس ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیو آپ لگے وہ ٹرسمیشن نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو میں کیا کیا ہوا کیوں سارے لوگ ہنسنے لگے کون سی چیزیں ایسی تھی جو بار بار خان صاحب کہہ رہے تھے کیوں خان صاحب بار بار ایف آئیے کا نام لے رہے تھے کیوں خان صاحب جو ہے وہ اپنے ٹاپ لیٹیشپ کو کہہ رہے تھے کہ آپ ایسے نہیں بات کرو کہ میں دو تھائی سے جیت جاؤں گا مجھ پہ اور ایف آئی آر کٹ جائیں گی یہ ساری باتیں میں آپ کے ساتھ ابھی شیئر کروں گا اگر آپ لوگ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کریں تاکہ ہم آپ لوگ کے ساتھ لیٹسٹ اور جتنی بھی نئی ویڈیوز ہوں گی آپ تک پہنچتی رہے تو شروع کرتا ہوں بارہ بجے ساڑھے لوگ جب خان صاحب نے یہ ٹرانس میشن شروع کی تو ہم نے آغاز سے ہی دیکھا لوگوں کی کالے 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 آنا شروع ہوگی اور اس سے پہلے اگر میں طرح صاحب پس منظر بتاتا جاؤں جیسے دو دن پہلے دو دن قبل خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ٹیلی تاؤن کریں گے فانڈ ریز کریں گے جو ہمارے جتنے بھی فلٹ سے افیکٹڈ لوگ ہیں جو ہمارے سلاب کا شکار لوگ ہیں جن کے گھر تباہ و برباد ہو گیا ہے جن کے پاس کھانے پینے کا کچھ نہیں ہے جو سڑکوں پر ہیں ہم ان کے لیے جو فانڈ ریز کریں گے تو جب سے خان صاحب نے آناؤسمنٹ کی تو پی ٹی آئی کی جو ٹیم ہے انہوں نے کمپین سٹارٹ کرنا شروع کر دی انہوں نے ایجرٹائزمنٹ شروع کرنا شروع کر دی تھی تو اس وقت سے ایک جو انوائرمنٹ تھا وہ کریئٹ ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ میسیو لیول پہ اتنا نہیں سوچا گیا تھا میں نے دو تین لوگوں سے بات بھی کی تو انہوں نے کہنا تھا کہ کم سے کم تین سو تین عرب جو ہے نا وہ تو ایزیلی کراس ہو جائے گا تین عرب تک کم سے کم یہ ضرور بنے گا تو اب بات تو پانچ عرب سے بھی اوپر چلے گی خیر یہ ساری تھی ان کی مارکیٹنگ ٹیم اور آج جو فنڈ ریزنگ ہو رہی تھی تو اس وقت بہت ساری انٹرسٹنگ واقعات ہوئے خان صاحب نے جب پہلی کال جب انہوں نے اٹینڈ کی جب پہلے کالر نے کہا کہ میں جناب اتنے پیسے دینا چاہ رہا ہوں تو خان صاحب نے کہا ہے کہ فیصل لکھ لو فارنڈ فنڈنگ آنا شروع ہو گیا ہے اور پہلے فارنڈ فنڈر جو ہے اس نے اتنے پیسے دے دی ہیں تو خان صاحب نے آتے ساری ایک چھکا مار دیا کہ فارنڈ فنڈنگ شروع کر دیا خان صاحب نے کہا کہ یہ ہے وہ لوگ جو ہمیں فارنڈ فنڈنگ کرتے ہیں یہ ہے وہ جو اور جس پاکستانی بیرنم ملک میں رہنے والے ہمارے پاکستانی بھائی جو ہما وقت ہمارے پاکستان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھور بھی بہت سارے کالر آئے انہوں نے بہت ساری مزے مزے کی باتیں کی تو اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے پیٹی آئی کے نام بھول گیا ہے اباسی اباسی اس کا کچھ نام ہے انہوں نے بہت زبردست انہوں نے کہا خان صاحب مجھے امید ہے کہ آپ جو ہے دو تائی اکشریت سے واپس آئیں گے تو خان صاحب نے کہا کہ کمال ہو آپ ایسے باتیں کیوں کر رہے ہیں آپ کو پتہ نہیں ہے آپ جب ایسی باتیں کرتے ہو تو مجھ پہ پھر پانچے ایف آئی آر کٹ جانی ہے میں پہلے ٹیرریسٹ ہوں اور ساتھ ہی ان کے بیٹھے ہوئے تھے افتاب اکبال افتاب اکبال نے کہا ہے کہ یہ ہے وہ لوگ یہ ہے وہ شخص ایمان خان جس کو لوگ جو ہے ان بلائنٹلی ٹرسٹ کر رہے ہیں لوگ فنڈ ایسے دے رہے ہیں ان کو لائک ان پر اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں لوگ لوگوں نے ایک گھنٹے میں ایک گھنٹے میں ڈیڑھ ارب ڈیڑھ ارب یعنی کہ ایک سو پچاس کروڑ صرف ایک گھنٹے کے اندر اندر فنڈ ریز ہو گیا تھا افتاب اکبال نے کہا تھا یہ ہے وہ شخصیت جس پہ آپ لوگوں نے دشتگردی کی مقدمات کی ہے یہ ہے وہ شخص جس کو آپ غدار کہتے ہو یہ ہے وہ شخص جس کو آپ لوگ جوئش لابی کا لیڈر کہتے ہو جوئش لابی کا سپورٹر کہتے ہو اس کو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں اس کی وجہ سے لوگ فنڈ ریز فنڈ جو ہے وہ ڈنیٹ کر رہے ہیں پاکستان کے لیے سلاح ازادگان کے لیے آپ ان پر اف ای آز کاٹ رہے ہیں آپ ان پہ ان پہ دہشتگردی کے مکرمات کر رہے ہیں تو خان صاحب بار بار کہہ رہے تھے تو ان کے ایک دوست نے کال بھی کی جب غالباً اصد ان کا نام تھا ایچی سن کالج میں ان کے وہ کلاس میٹ پہ رہے تو ان کے جو میسیز تھی انہوں نے جب کال کی تو انہوں نے کہا کہ ہم آلموسٹ ٹو ہنڈرڈ دو سو کروڑ دو کروڑ جو ہے وہ ہم ڈونیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جیسے ہی انہوں نے کہا ہے تو انہوں نے کہا ہے کہ لو جی اصد آپ کا نام بھی ایف آئی اے میں آ گیا اب بھی ایف آئی اے آپ کو بھی ٹریس کرے گی اس کے ساتھ ساتھ مہیت پیر زیادہ بھی تھے مہیت پیر زیادہ نے کہا کہ میں بھی اپنی فیفٹین پرسنٹ جو ہے امانٹ وہ فلڈ جو ہے رائزنگ جو آپ کر رہے ہیں فنڈ اس میں ڈونیٹ کرنا چاہ رہا ہوں انہوں نے کہا کہ میں اس کا ایک جیکٹ فگر نہیں موتا ہوا کیونکہ مجھے یہ ڈر ہے کہ ایف آئی اے کا ایک نیا لیٹر مجھے نہ پہنچ جائے جیسے انہوں نے یہ بات کی تو افتاب اقبال نے کہا کہ دس لاکھ میری طرف سے خان صاحب جتنے بھی فلڈ ایفیکٹر لوگ ہیں ان کے لیے اور میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ ایف آئی اے کیسے مجھے لیٹر بھیجنا چاہتی ہے میں بھی ذرا چیک کروں کہ ایف آئی اے جو ہے انہوں نے یہ بدماشی شروع کی ہوئی ہے مجھے وہ لیٹر بھیجیں تو یہ بہت ساری اور بھی اس میں مجھے مجھے کی باتیں تھی سب سے انٹریسٹنگ بات تو میں کرنا بھول گیا وہ یہ تھی کہ جناب ایک کالر نے کال کی اس نے شروع کیا خان صاحب میں ہوں فارن فنڈنگ جہادی میں وہ فارن فنڈنگ جہادی ہوں جس کی آپ نے دو ہزار دس میں ٹریننگ کی تھی اور وہ فارن فنڈنگ جہادی اب اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ اس نے میسیو لیول پہ فارن فنڈنگ جو کولیکٹ کرنا شروع کر دیا اور وہ آپ کو بھی فارن فنڈنگ کرے گا اور انہوں نے ایک اور بات بہت اہم کی وہ یہ تھی کہ خان صاحب آپ ان لوگوں کو بتائیں کہ یہ جو فیرون ہیں یہ پرائم منسٹر وغیرہ ہے ان کو بارے میں انہوں نے کہا کہ ان کو بتائیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ فیرون پیدا کرتا ہے تو اس کے ساتھ موسیٰ کو بیٹھتا ہے اور اس وقت عمران خان صاحب وہ موسیٰ ہیں یہ فیرون جو ہے وہ حکومت ہے اس حکومت کو کہیں کہ آپ لوگ بے غم ہو جائیں آپ لوگوں کے لئے عمران خان ہے وہ آپ لوگوں کو ہر وقت ٹینشن میں ڈال کرے گا اس کے ساتھ جاتے ایک اور کالر تھے انہوں نے جب کال کی تو انہوں نے بہی بڑی زبردست بات کی انہوں نے کہا کہ میں پرائم منسٹر سب سے بات کرنے جاتا تو خان صاحب نے کہا نہیں وہ پرائم منسٹر صاحب یہاں پہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ نہیں خان صاحب آپ ہی ہمارے پرائم منسٹر ہیں خان صاحب نے کہا نہیں میں پرائم منسٹر نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ وہ آپ ہی پرائم منسٹر ہے وہ جو اس وقت پرائم منسٹر ہے وہ پرائم منسٹر نہیں ہے کرائم منسٹر ہے تو ایسے بہت بھی بہت سارے مزے مزے کی کاریاں تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سارے ایسے واقعات تھے تو ابھی میں آپ کو ٹوٹل امانٹ بتاتا ہوں تقریباً پانچ ارب سے زیادہ جو رقم ہے وہ اس وقت ریسیب ہو چکی ہے جن میں کچھ رقم ریسیب ہو چکی ہے کچھ رقم کے لیے لوگوں نے پلنج کی ہے کہ ہم آپ کو ڈونیٹ کریں گے اور اس پاکستانیوں نے مطلب کہ کسی کے غمان میں بھی نہیں تھا کہ اتنا لوگ جو ہے فنڈ وہ دیں گے پاکستان تحریک انصاف کے چیرمین عمران خان کے کال پر لوگ ڈریکٹلی برملہ یہ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب ہمیں نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے ہم جو فنڈ دے رہے ہیں صرف اور صرف آپ کی ذات کے لیے دے رہے ہیں ہم آپ کو جانتے ہیں آپ پر ٹرسٹ کرتے ہیں آپ کو یہ فنڈ دے رہے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ آپ یہ جو ہمارا فنڈ ہے یہ اچھی جگہ پہ لگائیں گے نیک جگہ جہاں پہ ضرورت ہوگی وہاں پہ لگائیں گے تو ایسے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو آپ کے ساتھ میں ڈسکس کل انچارہ کروں گا پراپر ایک اس پہ ویڈیو بنائیں گے ویڈاگ بنائیں گے اس کے ساتھ ابھی تک مجھے دیجئے اجازت کیونکہ ایک بجرہ ہے اور مجھے جانا بھی ہے سونا بھی ہے تاکہ کل شہباز گل اور جمیل فاروقی ان کی ہیرنگ بھی ہے تو وہاں پہ بھی پہنچنا ہے تو یہ ساری جنرلزم جنرلسٹ جو ہے ان کی لائف ہے تو خید لائف کسی کی بھی آسان ہی ہوتی ہے سب کی مشکل ہوتی ہے اس کے ساتھ تو مجھے دیجئے اجازت انشاءالہ آپ لوگ کے ساتھ اگلے بھی لاغ میں ملاقات ہوتی ہے تب تک اللہ حافظ پاکستان زندہ واد انشاءالہ